سامین یہ بسیب انفو ٹی وی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا سامین مسلم معاشروں میں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے دعائیں دیتے ہیں لیکن کینیا کے قبل میں رخصتی کے وقت بیٹی سے ایسا بےہودہ سلوک کیا جاتا ہے کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے ان قبل کی پرانی روایات ہے کہ رخصتی کے وقت دولن کا باپ اس کے موہ پر تھوکتا ہے اس گندی حرکت کا مقصد نفرت کا اظہار نہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے دولن نظر بچ سے معفوظ رہتی ہے سامین اس طرح دنیا بھر کے ممالک میں کئی اور ایسی دلچسپ و عجیب و غریب رسوم پائی جاتی ہیں جیسے سویڈن میں شادی کی یہ عجیب و غریب رسوم پائی جاتی ہے کہ اگر تقریب کے دوران دولہ یا دولن میں سے کوئی ایک کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو دوسرے کے بھوسے لیے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر دولہ اٹھ جائے تو اس سے دوست دولن کے بھوسے لیتے ہیں اور اگر دولہ اٹھ جائے تو اس سے اس کی سہلیاں دولہ کے بھوسے لیتی ہیں سامین جرمنی کی ایک رسم کے مطابق دولہ اور دولہ مل کر درخت کے تنے کو کارتے ہیں یہ رسم تمام ممانوں کے سامنے ادا کی جاتی ہے اور اس کا مقصد صرف یہ دکھانا ہوتا ہے کہ دولہ اور دولہ مل کر زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے سامین بات کرتے ہیں رومانیہ کی جہاں دولن کے اغوا کی رسم پائی جاتی ہے اس رسم میں قریبی دوست اور عزیز و کارت دولن کو جھوٹ موٹ کا اغوا کر لیتے ہیں لیکن اسے بازیاب کروانے کے لیے دولے کو بھاری طوان ادا کرنا پڑتا ہے اور اگر ذکر کریں فلپینی روایات کا تو فلپینی روایات کے مطابق شادی سے قبل دولہ اور دولن کو اکٹھے گھر جا کر مہمانوں کو شادی کی دعویٰ دینی پڑتی ہے اگر کسی کو دولہ دولن خود گھر جا کر دعویٰ نہ دیں تو وہ بہت نراز ہوتے ہیں اور شادی میں شرکت نہیں کرتے سمینہ بات کرتے ہیں جرمنی کی جرمنی میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے مہمان اپنے ساتھ چینی کے نائے برطن لاتے ہیں جنہیں تقریب میں توڑا جاتا ہے بعد میں دولہ اور دولن ٹوٹے ہوئے برطنوں کا سارا ملبا اور کرچیاں اٹھا کر صفائی کا کام کرتے ہیں سمین ایک قبیلہ ہے نیرو یہ قبیلہ سودان کا قبیلہ ہے اس قبیلے میں شادی اس وقت تک مکمل نہیں ہو جاتی جب تک دولن کے ہاں دو بچے پیدا نہیں ہوتے اگر وہ ایک ہی بچے کو جنن دے اور اس کے بعد کوئی اولاد نہ ہو تو شادی کو نامکمل سمجھا جاتا ہے اور دولے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے سمین کوریا کی ایک رسم میں سوہاگ راست سے قبل دولے کے پیروں کے تلموں پر مچھلی کا تشدد کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے لیے چھڑی بھی استعمال کی جاتی ہے سمین اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا